لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعظ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم آگہی سے برست بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم اس پرگرام کی تقریب کو منعقد کر سکے ہیں جیسے آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے کوئیس کومپیٹشن رکھے جاتے ہیں ان کی الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں لیکن آئی جی سی جس طرح کے پرگرام پرگرامات کیمپس میں رکھتا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ پرگرام بلکل منفرد ہے جب کسی کوئیس کومپیٹشن کو رکھا جاتا ہے اس کے پہلے ایک کتاب کا سیلیکشن ہوتا ہے کہ آیا وہ کتاب کون سی ہے جس کی تعلیمات ہمارے نوجوانوں میں زیادہ ضروری ہیں آج اگر ہمارے نوجوانوں کا آپ متعلق کرے تو ہمارے نوجوان فیشن پرستی نشا اس طرح کے اور دیگر چیزوں میں ملویس ہیں اس بات کی طرف جب دھیان کھیچا گیا کہ کسی قوم کا سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں اگر کسی قوم کے نوجوان نونحال برباد ہو جائے تو وہ قوم برباد ہو جائے کرتی ہے لہٰذا اس قوم کے ذمہ دار لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے نوجوانوں کو سمالے ان کو راہ دے ان کی تربیت کرے اسی مقصد سے یہ پرگرام رکھا گیا ہے یہ کوئیس کومپیٹشن رکھا گیا ہے اگر آپ دنیا کا متعلق کرے تو آپ کو معلوم ہوں گا کہ دنیا دن با دن بداخلاق ہوتی جا رہی ہے دنیا کے لوگ بداخلاق ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ اللہ کے نبی کی ذات میں متعلق کرے تو اللہ کے نبی اخلاق کی اعتبار سے چوٹی پر ہے اللہ کے نبی کی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں اسی لیے عبد المالک مجاہد کی ایک کتاب اللہ کے نبی کے اخلاق کے سنہر واقعات اس کتاب کا سیلیکشن کیا گیا اور اس کتاب کو اس معاشرے میں ایک مہینے تک بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا گیا تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھے سمجھے اس کی چیزوں کو اپنے اندر ڈالے اور امتحانات کے ذریعے اپنے بڑوں کو یہ بتائے کہ اس کتاب سے ان کو کتنا سیکھنے ملا ہے جن بچوں نے اس کتاب سے سیکھ کر ان اخلاق پر عمل کیا ہے خواہ ان کا رینک آئے نہ آئے حقیقتاً وہ لوگ کامیاب ہیں وہ بچے کامیاب ہیں آج ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا تعلق انہی اخلاق سے ہے اور انگاباد کی زمین سے ایک نوجوان اٹھا جس نے دیکھا کہ نوجوانوں میں دینی سریسلس نہیں ہے اس نوجوان نے یہ تیہ کیا کہ میں اپنی زندگی اپنی پڑھائی اپنی تعلیم اس کو وفق کر کر میں دین کے خدمت کروں گا اور وہ نوجوان نے یہ تیہ کیا کہ میری آنے والی زندگی پوری دین کے لیے رہیں گے پچھلی دو دہائیوں سے بیس سال سے وہ نوجوان تین کے خدمت کر رہا ہے اس نوجوان کا عظم یہ ہے کہ میں دنیا کی ہر کونے تک اللہ کے نبی کے جو اخلاق اس کو پہنچا کر رہا ہوں گا یہ دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے اس کو میں کھیج کر جنت کی طرف لے کر آوں گا وہ شخصیت جس نے آگے چل کر آئی ایر سی اسلامیک ریسرچ سنٹر کی بنیاد رکھی اس کے آگے زکاة فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اس کے اور آگے الکتاب کی فاؤنڈیشن رکھی اس کی وہ پریسیڈنٹ ہے آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے شیخ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالے میری مراد ہے ایڈوکیٹ سید فیض صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغدتا من لسانی وقال عز و جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ عَمَّا بَاد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم یہاں ایک ایسی تقریب میں جمع ہوئے ہیں جہاں ماشاءاللہ جو سٹوڈنٹس تھے پارٹیسپنٹس تھے تو جو ہے طلبات ہیں جنہوں نے ایک کوئیس کمپیٹیشن میں ایک جو ہے اس میں جو حصہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر سوالات وغیرہ اس میں ہوئے اور انہیں جوابات دیئے تو سب سے پہلے بچوں جن لوگوں نے امتحان دیئے مجھے بتایا گیا دھائی سو یا اس سے زائد بچوں نے امتحان دیا میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے اس کتاب کی شکل میں یا اس امتحان کے شکل میں جو باتیں پڑی اور جو باتیں لکھی سب سے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرے جو آپ نے صیرت کے شکل میں پہلے مطالع کیا پڑھا اصل تو یہ ہے اگر ایک بچہ ایک بچے نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھی اور اس پر وہ زیادہ لکھنا پایا کسی وجہ سے لیکن وہ عمل کر پایا تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب رہا تو اسی لئے جو ہے منحاج بھائی نے آپ سے یہ بات کہی کہ جس انسان نے اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا سارے ہی بچے جو ہے کامیاب رہے ہیں لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے لئے یاد رکھی یہ نمونہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالے اور اسی مقصد کے تحت ہر دینی کتاب یہ چیزوں کو آپ جو ہے پڑھا کریں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یاد رکھی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کیسی زندگی گزارنا ہے تاکہ اس دنیا کے زندگی گزار کے جب ہم دنیا سے چلے جائے تو ہم اس زندگی میں جو اس دنیا کے بعد کی زندگی اس میں انشاءاللہ عزیز کامیاب رہے ہیں چیکے چلی آئیے چونکہ ایک ایسا مجوہ یہاں جمع ہے جس میں سٹوڈنٹز بھی ہے طلبہ ہے اور ان کے ایسا تیچرز بھی ہے اور جو ہے پیرنٹز بھی ہیں تو میں عام طور سے جب تقریریں دیتا ہوں تو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے مشکل تقریریں وہ ہوتی ہیں جس میں بچے اور بڑے دونوں ساتھ آ جائے چونکہ مشکل یہ ہوتی ہے بچوں کے اصلاح کر رہے تو بڑے بلتے دیکھیں تمہارے بارے میں ایسا بول رہے تھے اور اگر بڑوں کی اصلاح کی جائے تو بچے بلتے دیکھو آپ کی بارے میں ایسا بول رہے تھے بہرین میں اس تقریر میں دونوں کے لئے تھوڑی تھوڑی باتیں تینوں کے لئے بلکہ بچوں کے لئے کچھ باتیں سب سے پہلے اس کے بعد ان کے والدین کے لئے کچھ باتیں اور تیسری اصلاح ایسا تیچرز کے لئے تینوں کے لئے بہت مختصر باتیں رکھوں گا زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اس لئے کہ میں تو چھاؤں میں کھڑا ہوں آپ لوگ دھوپ میں بیٹھیں تو پہلی چیز سب سے پہلے بچوں کے لیے بچوں کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہ بچوں آپ اس بات کو سمجھ لو میری اس بات کو غور سے سنو آپ سب جو یہاں بیٹے سب ذمہ دار ہیں کوئی بھی آپ میں سے بچے آپ عمر کے حساب سے ہیں لیکن آپ ذمہ دار ہیں کیسے ذمہ دار ہیں آئیے چار واقعے چھوڑے چھوڑے سناتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں اور آپ کو کتنا ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے آئیے پہلا واقعہ میں ایک ایسے نوجوان کا آپ کو سناتا ہوں جن کا نام جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے اور جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا فقہ دین کی سمجھ سب سے زیادہ مشہور ہے یاد رکھی بلکہ دنیا کے جو بڑے بڑے فقہ چلتے ہیں ان کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بڑا مشہور اور معروف ہے کہ انہوں نے کسی مسئلے پر یہ رائے رکھی تو اس کو لے لیا جاتا ہے اب میرا بچوں آپ سے سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کتنی عمر کے تھے ان کی ایج کتنی تھی جس عمر میں انہوں نے اتنا علم اتنا ہنر اتنا فقہ اتنی دین کی سمجھ حاصل کی کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ عنہ کے افات ہوئی کتنی تھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تیس سال چالیس سال پچاس سال نبی اکرم صلی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے ہوں گے پھر علم سیکھا ہوں گا پھر انہوں نے حاصل کیا ہوں گا پھر اس کے بعد بڑی مشقتیں کیوں گے اس کے بعد جو ہے وہ اتنے بڑے اونچے عالم بنے ہوں گے نہیں یاد رکھو بچوں انہوں نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال کیا تھا اپنی عمر کو صحیح دنگ سے استعمال کیا تھا اور جب نبی اکرم صلی اللہ عنہ کی افات ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر انیس سال تھی یاد رکھی کتنی تھی انیس سال اب انیس سال بولے تو یہ سیکنڈ ہیئر کا طالب علم ہوتا ہے سیکنڈ ہیئر سمجھتے نا جب باروی پاس ہوکے انسان کالیج جاتا ہے تو اس کا فرسٹ ہیئر سیکنڈ ہیئر یہ اس بچے کے لئے جو ڈائریک جائے مطلب دس فی پندرہ سال نے پاس کرے باروی سترہ سال نے پاس کرے اور جو ہمارے بھائی بچے جو ہے ایک ایک کلاس کو ڈبل ڈبل مضبوط کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں ایک ایک دو دو بار رکھتے ہوئے تو پھر وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں بہت لیکن اگر سیدھے پڑتا جاتا تو سیکنڈ ہیئر کا طالب علم انیس سال آپ کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی لیکن انیس سال کے اس عبداللہ میں وہ فن وہ ہنر وہ دین کی سمجھ تھی کہ آپ کا فقہ یا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو دس بڑے بڑے صحابہ تھے جن سے لوگ فتوے لیتے تھے ان دس میں سے ان کا بھی ایک مقام ہے چلی دوسری مثال لیجئے میں نے کہا نا آپ سب ذمہ دار ہیں دوسری مثال لیجئے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ سب پہچانتے ہیں عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آزاد کردہ غلام تھے اور دور جہالت میں ان کو جو ہے عسامہ بن جو ہے معاف کرنا زید بھی جو ہے عسامہ بن زید تو ان کو دور جہالت میں جو ان کے والد کو زید بن حارسہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی یہ آزاد کردہ غلام ان کے والد حیاد رکھی تو عسامہ ان کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے حیاد رکھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی اس فوج کا ان کو لیڈر بنایا جو فوج اس زمانے کے سوپر پاور نمبر ون سے لڑنے جا رہی ہے اور عسامہ اس فوج کے لیڈر حیاد رکھیے عسامہ کا ایک غلط فیصلہ ہزاروں لوگوں کی جان لے سکتا ہے اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو سکتے غلط ڈیسیجن سے تو عبداللہ بن عمر جو ہم آپ کرنے عسامہ بن زید جنگ کے سپے سالہ رہے حیاد رکھیے جو اس زمانے کے سوپر پاور نمبر ون سے لڑنے جا رہی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کے عمر کتنی تھی کتنی ایج تھی ہوتا ہے نا ہم جنگوں کی بات سنتے تو کسی جنرل نے اپنی زندگی لگا دی وہ اچھا فوجی رہا اس نے فلاں کیا چالیس پچاس سال کی عمر میں اس میں وہ ہنر پیدا ہوا کی وہ جنگ کا ذمہ دار بنا تو میرا یہ سوال ہے کہ عسام بن زید کی عمر ایج کتنی تھی جب اللہ کے رسول نے ان کو سپے سالہ بنایا جنگ کا کیا آپ جانتے ہیں ان کے اوبر تھی سترہ سال کتنی سیونٹین یئر سترہ سال مطلب باروی کا تالبی مجھے بتایا گیا کہ باروی کی بچوں نے بھی امتیان دیا اور میری باتیں سن رہے ہیں بہت سارے ایسے بچے جو اس عمر میں ہیں لیکن آج یاد رکھی بچوں چونکہ آپ کو آپ کی عمر کی اہمیت نہیں بتائی گئی آپ کو صرف بچہ ہے بچہ ہے بول کے بڑا کر دیا گیا میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتا ہوں والدین سب سے بڑا جو جرم بچوں کے خلاف کرتے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے یاد رکھی یہ سب سے بڑا جمعہ امت مسلمہ کا کہ ہمارے اندر ہم کہتے ہیں لیڈرز کی کمی ہیں ذمہ داروں کی کمی ہیں قوم کو سمجھ نہ لکھ نہیں ہمارے پاس ان ٹیچرز کی کمی تھی جن ٹیچرز نے مطلب والدین کی کمی تھی جن اپنے بچوں کو کم عمروں میں یہ سکھاتے کہ ان کے عمر کی اہمیت کیا تھی یہ سترہ سال کے تھے جب انہیں ذمہ دار بنایا گیا سیونٹین یئرز چلی ایک اور واقعہ سنا تھا اور چھوٹی عمر میں آتے ہیں واقعہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ جانتے کون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں ہے نا اور ان کی تفسیر کو عام زبان میں کہتے ہیں پتھر کی لکھیر مانا جاتا ہے تفسیر میں اگر کوئی اختلاف ہو تو عبداللہ بن عمر کی معاف کرنا عبداللہ بن عباس کی اگر تفسیر ابن عباس فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ قول آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تفسیر راج ہے اس کو لے لیا جائے باقی تفسیروں کو چھوڑ دیا جائے تفسیر میں یہ مہارت رکھتے تھے اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے کلام کو سب سے بہترین سمجھنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے ان کی ایج عمر کیا تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی عمر کیا تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ان کی عمر کوئی اندازہ لگا سکتا کتنی تھی کسی کو بتایا کتنی تھی ان کی عمر ان کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی ایک روایت کے مطابق گیارہ سال اور دوسری روایت کے مطابق ان کی عمر تیرہ سال تھی اختلاف ہوتا ہے ایسا عمروں میں چونکہ اس زمانے میں ڈیٹ آف برد لکھی نہیں جاتی جب بچہ پیدا ہوتا تو تو لوگ ایسا یاد رکھتے ہیں ہاں وہ واقعہ ہوتا تو اس کے دو سال بعد پیدا ہوا یہ واقعہ سے ایک سال پہلے پیدا ہوا ایسا تھا تو یہ گیارہ بارہ یا تیرہ سال کی عمر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افات ہوتی ہے مجھے بتائیے گیارہ سال کا بچہ کون سی جماعت میں ہوتا ہے یہاں کتنے بچے بیٹھے جو گیارہ سال کے ہاتھ اٹھائیں اپنا یہ کتنے بچے ہیں لڑکوں میں کتنے ہیں یہ نا گیارہ سال یا اسے اوپر ہے نا سب بچے گیارہ یا اسے اوپر ہے اکسط تو اب آپ دیکھئے آپ اپنی عمر کو اپنے آپ کو چھوٹا مس سمجھی آپ لوگ بھی ذمہ دار ہے یاد رکھی ہاتھ نیچے کر دیجئے تو میں نے یہ تین مثالیں آپ کے سامنے دی کتنی کم عمروں کی مثالیں یاد رکھی تو ان لوگوں نے جن کو بچے کہتے ہیں ہم زبان میں کتنے بربلے کارنا میں انجام دی وہ کیسے دے یاد رکھی اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذمہ داری کو پہچانا تو بچوں اپنی ذمہ داری کو کیا کرو سب سے پہلے پہچانو آپ کی ذمہ داری کو کہ آپ ذمہ دار ہو یاد رکھو تو یہ سب سے پہلی نصیت یاد رکھی بچوں کو تھی دوسری چیز بچپنے کی عمر گزر جئی آپ جوانی کی طرف بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے روز قیامت جو سوالات ہونے والے ہیں انسان جب مر کے اللہ کے سامنے جائیں گا تو اس کو کتنے سوالات کے جواب دینا ہے آپ کو معلوم ہے کتنے سوالات کے مرنے کے بعد تین اور مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ اٹھیں گے تو کتنے سوالیں مانو آپ کو پانچ تو تین سوال مرنے کے بعد پوچھے جائیں گے پانچ سوال مرنے کے بعد اٹھا جانے کے بعد پوچھے جائیں گے تو ٹوٹل کتنے سوال ہوئے آٹھ تو ہماری پوری زندگی کتنے سوالوں پر ریپنڈ ہے مرنے کے بعد تین سوال من رب کا تیرا رب کون تھا من نبی کا تیرا نبی کون تھا ما دینوں کا تیرا دین کیا تھا یہ ہوگئے تین اب مرنے کے بعد یہ تین سوال ہوتے لیکن مرنے کے وجہ بھی انسان اٹھتا ہے اللہ کے بعد جائیں گے تو کتنے سوال ہوں گے پانچ پہلا سوال زندگی کہاں لگائی دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی تیسرا سوال علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا چوتھا سوال مال کتنا کمائے دنیا کے اندر پانچوہ سوال مال کہاں خرچ کیا تو تین سوال ہوئے قبر میں پانچ سوال ہوئے دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد پانچ سوال میں سیکنڈ کوشن کیا ہے جوانی کہاں لگائی جس کو انگلیش بولی یوت ایج مطلب ایسی عمر جس میں انسان دس سال سے اوپر چلا جاتا ہے یہ جوانی کی عمر ہوتی یاد رکھی تو دس سال کے بعد کی زندگی کی تعلق سے ایک سوال ہوں گا ایک کوشن ہونے والا ہے پورا اس لئے حدیث میں جب بچے سات سال کے ہو تو مسجد لے جاؤ اور دس سال کے ہو نماز کو نہ جائے تو انہیں سزا دو چونکہ اب بچہ ذمہ دار ہو گیا دس سال کا ہو گیا بالغ ہو رہا ہے اب وہ تو آپ سب یاد رکھو کہ ایک جوانی کی بارے ہمیں سوال بوچھا جانے والا ہے مردیں کی بات جب اٹھیں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالی کہا لگائی جوانی بتائیے ہمارے نوجوان لڑکے والی نہیں اللہ میں تو کھرکٹ کھلتا تھا صبح سے لے کر شام تک میدانوں میں رہتا تھا کہ یہ جواب صحیح جواب ہوں گا کہ یہ جواب صحیح جواب ہوں گا کہ ہم میگزین شمارے اور ٹی وی دیکھتے تھے اللہ دس سال کے اوقات ہم کو سمجھ آ گئی تھی شام کے پروگرام دیکھ رہے تھے صبح کے پروگرام دیکھ رہے تھے تو بچوں اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھنے والا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلا سوال کیا پوچھنے والا ہے زندگی کہاں لگائی زندگی میں جوانی بھی شامل ہے نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک الگ سوال ہوں گا چونکہ یہ زندگی کا بڑا اہم مرحلہ یاد رکھی اسی طرح آپ جو ٹیچرز اور پیرنس ہیں ان کے لئے چند باتیں پہلی چیز یہ کہ اپنے بچوں کو والدین سے گزارش کروں گا ساتھ ازہ ٹیچرز سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو ذمہ دار بنائیں ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں یاد رکھی کہ ان کو سمجھایا جائے ان کے جوانی سے پہلے کی بچوں اب تم جوان ہونے والے ہو تو تمہاری ذمہ داریاں یہی ہوں گی ہمارے پاس مسئلہ اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم کبھی بڑا ہونے دیتے نہیں ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے جانے کا وقت آتا اور ہم پریشان ہوتا ہے کہ بچے میرے بعد کیسے زندگی گزاریں گے ان کو تو کسی چیز کی سمجھ نہیں کمان آتا نہیں ہے فلاں نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے بچوں کو ذمہ دار بنایا جائے آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہوں گے وہ گھر کے اندر اپنے جوتے کا لیس تسمہ جوتے کی لیس خود باننے کی کوشش کرتا ہے بند بلتے ہم زبانے جب وہ خود کوشش کرتا ہے تو اس کو والدین بولتے تم نہیں بان سکتے ہو گھر کے دوسرے لوگ بولتے بیٹے تم نہیں بان سکتے ہو گھر کا بڑا گیا بولتا تم نہیں بان سکتے ہو چند دن یہ سننے کے بعد وہ اپنے آپ سے کہتا میں نہیں بان سکتا ہوں میں کبھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں تو ہم خود اپنے بچوں کی کریٹیوٹی کو ان کے اندر جو اللہ تعالی نے صلاحیتیں دیئے ختم کرتے یاد رکھی تو سب سے پہلا کام کرنا ہے بچوں کو ذمہ دار بنانا اس تربیت کا طریقہ اختیار کرنا جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے اختیار کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے سمجھدار ہو گئے تھے جس کی کوئی انتہانی ہے کہ آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں گیارہ سال کے عبداللہ بن عباس ہے اور مفسیر قرآن ہے تو یہ صلاحیتیں تب پیدا ہوتی ہیں دوسری چیز یاد رکھی والدین سے اور ٹیچر سے گزاریش کروں گا اپنے بچوں میں ایسا فن ڈالے کہ وہ بچے ڈیسیجن نیکر بنیں وہ بچے فیصلہ لینے والے بنیں یاد رکھی اور بچے جب فیصلہ لیتے ہیں جب اپنے بڑوں کے ساتھ مشوروں میں بیٹھتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ مشوروں میں بیٹھ کے بڑے ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ اپنی بات رکھو اور بات رکھنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا اور کیوں نہیں کہا اس کا کیا اثر ہو سکتا اور کیا نقصان ہو سکتا کیا فائدہ ہو سکتا جب ان سے یہ بات ہوتی ہے تو بچے بڑے اور ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں ہمارے پاس حال یہ ہے کی بچے کی شادی ہے کیا ہے بچے کی شادی ہے اور جب اس سے خاضی صاحب پوچھ رہے خبول ہے تو وہ بلتا اب بس سے پوچھنا پڑے ہوں خبول ہے نہیں کیونکہ میں تو ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہوں کسی چیز کا مجھے تو اس لائق بنائے نہیں گیا حالہ دیئے یاد رکھی گھر کا بڑا اب دنیا سے جانے والا ہے اس کے جانے تک کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا گھر میں جبکہ یاد رکھی دنیا کے اندر اچھے لیڈرز کی یہ پہچان رہی وہ دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے کئی لیڈرز پیدا کر دیئے اور برے لیڈرز کی پہچان ہی رہی کہ اپنے مرنے تک دوسرا لیڈر پیدا نہیں ہونے دیتے ہو یاد رکھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں آپ کی وفات ہوتی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ صحابہ ہے سب اپنے اندر اپنے آپ میں دنیا کے ماہر لیڈرز ہیں چونکہ اچھے لیڈرز کی خصوصیت ہوتی ہیں وہ دنیا سے جانے سے پہلے لیڈرز پیدا کر دیتے ہیں اور برے لیڈرز کی خصوصیت ہی ہوتی ہے جب تک خود زندہ ہوتے ہیں کسی کو بننے نہیں دیتے تو ہمارے گھر کے ذمہ دار کہیں برے لیڈرز نہ بنیں کہ اپنے جانے تک بچوں کو ڈیسیجن میں کرنا بنائیں بلکہ بنائیں ان کو اپنے زندگی میں فیصلے لینے دیں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بلی ہوتی بلی جو ذات ہوتی ہے بلی ہو گیا چیتہ ہو گیا شیر ہو گیا ہے نا ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ان کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو میل ہوتا ہے ان کا جو میل ہوتا ہے مذکر جو جنس ہوتا ہے وہ اپنے زندگی میں دوسرے مذکر کو زندہ نہیں رہنے دیتا ہے کبھی مار دیتا ہے تاکہ وہ نہیں چاہتا لیڈرز پیدا ہو وہ اکیلہ یہ آخر تک لیکن انسانوں کی خصوصیت یہ ہے یہ اپنے اندر اپنے زندگیوں میں لیڈرز پیدا کرتے ہیں تو والدین سے کہوں گا بچوں کو ذمہ دار بنائیں فیصلہ لینے والے بنا یاد رکھیں اسی طرح میری بات کو غور سے سنیں ٹیچرز بھی اور والدین بھی ہر بچے میں کچھ نہ کچھ سلایت ہوتی ہے ہر بچے میں کچھ نہ کچھ سلایت ہوتی ہے یاد رکھیں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کی سلایت کو پہچان نہیں پاتے ہیں کبھی ہر بچہ کوئی بچہ ہو یاد رکھی دنیا کا کوئی بچہ اس میں سلایت ہوتی ہے کوئی بچہ بغیر سلایت کے نہیں ہوتا یاد رکھی یہاں تک کہ تیچرز اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو آپ کی کلاس کا جو سب سے دو بچے آپ سمجھتے ہوں گے سب سے زیادہ جڑت گوار کمنٹ پاس کرنے والا پیچھے بیٹھنے والا بیک بینچرز کچھ نہیں کرنے والا ہم وقت نہیں لانے والا اس کی تمام یہ برائیوں کی باجز باوجود بھی یاد رکھی آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ناکام انسان بنے گا بلا ہوگی ہے کامیام انسان بنے گا چونکہ اس کی تعلیم ایک الگ چیز ہے اور اللہ رب العزت نے جو اس کی تقدیر لکھی وہ بلکل الگ چیز ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ہم فیصلہ ہمارا نہیں یاد کہ تو لہٰذا ہر بچے پہ ہم محنت کرے چاہے بچہ کوئی بھی ہو رینک کھولڈا ہو بغیر رینک ہو فیل ہوتا ہو پاس ہوتا ہو سب پہ محنت کرے ہم نہیں جانتے کونسا بچہ کہاں پہاں پہنچ جانگے یاد رکھی حالی کا ایک واقعہ ہے میرے سکول کی ایک ٹیچر جو پرنسیبل بن گئے مجھ سے ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اس سکول سے کسی نے مجھے بتایا وہ میرے ٹیچر رہ چکے آپ اس سکول سے کسی نے مجھے بتایا لیکن میں یاد نہیں کر پا رہی وہ آپ کون ہیں تو میں نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جس کو آپ یاد رکھ پائیں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جس کو ٹیچرز یاد رکھے لیکن آج وہ ٹیچرز وہ پرنسیبل وہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو ضرور نہیں کہ ایک انسان اگر سکول میں کامیاب ہو تو دنیا میں کامیاب ہوں گا اور آخرت میں کامیاب ہوں گا سکول میں ناکام ہوں گا تو دنیا میں ناکام ہو گا آخرت میں ناکام ہو گا نہیں ہوتا ہے ہمارا کام ہے ہر بچے کو اٹینشن دیکھے اس پر محنت کرے اس کی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کرنے کوشش کرے اس پر جو کچھ اس تک ترے نتیجہ اللہ رب العزت کے ہر بچے میں خصوص ہوتی اس بات کو والدین یاد رکھیں اسی طرح بچوں کے لئے والدین اور بچوں آپ لوگ بھی خود اپنے لئے سلیوز بنائیے جس میں آپ دنیا کی سٹڈیس کیسا کریں گے دینی علم کیسا حاصل کریں گے اس کے لئے ٹائم نکالی یاد رکھی وانا آج کل اس موبائل کے ایج میں ٹائم کی کمی سب کو ہو چکی یاد رکھی ہے نہیں وقت کی قلت سب کو ہے بہت سارے بچے گھر جاتے ہوں گے تو بچوں سے ایک سوال ہے چھوٹا سا گھر جاتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی سلام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے جا کے امی کا یا ابو کا موبائل کہاں ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے یوٹ مند بولی میرے سے پھر آپ اس موبائل کو تلاش کر کے ان کے واتس ایپ کو کھول کے براوزنگ شروع کرتے ہیں خالہ نے کیا میسج بھیجے آج پپو کی طرف سے کیا آیا فلا نے کیا کرے ابو نے کیا کیا براوزنگ کرے یہی سب سے پہلا کام ہے تو سب سے پہلے گھر جاتے ہیں آپ سب سے پہلا پلان کیا کریں ہیں اپنا وقت برباد کرنے کا پلان کر رہے ہیں دیکھیں میں کہوں گا آپ لوگوں سے بچوں آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ کے مائنز دلپ نہیں ہوتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کی برائیاں بہت 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 زیادہ ہے تو لہٰذا میں گزارش کروں گا آپ سب سے جسوں کہیں کم سے کم ٹائم موبائل کو ٹی وی کو یا سکرین بولیں گے آج کے زبانے میں چونکہ پہلے تو ہم صرف ٹی وی کی برائی کرتے تھے اب سکرین بولنا پڑے گا آپ کا ہینڈ سیٹ یا ٹی بلٹ یا ٹی وی کی سکرین سکرین سے بچیے سکرین اچھی چیز نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے جب تک کہ آپ کالیج وغیر نہ چل جائے آپ کو سمجھ نہ جائے کتنا استعمال کرنا اور اگر استعمال کرنا بھی ہو تو بہت تھوڑی دیر کے لئے جو فائدے مند ہیں ورنہ اکثر بچے کیا کرتے دن بار موبائل کا استعمال کرتے گیمز کھل رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں موبائل کا اصل کام بات کرنا چھوڑ کے اسے سب کام ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو موبائل کا کم استعمال کرو بچوں ورنہ کیا ہوتا ہے اس میں بہت ٹائمز آیا ہوتا ہے آپ کی تعلیم بھی برباد ہوتی ہے اور بہت سارے اس کے یاد رکھیے نقصانات بھی یاد رکھی اسی طرح اسی طرح اگر یہاں وہ لوگ ہیں جو والدہ ہے بچوں کی مائے ہیں تو اس کو میں نصیت کروں گا بچوں کے تعلیم سے خاص طور سے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا خواب ہوتا ہے یاد رکھی میں یہ جانتا ہوں میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں مائے اپنے بچوں کے لیے سوچ رکھتی جو خواب دیکھتی ہے نا بچہ وہ بنتا ہے یاد رکھی یہ بات میری آپ لکھ کے رکھ لیجی بچے ماں کا خواب ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کی ماں نے خواب دیکھنا یا خواب دیکھنا بھول گئے کہ کیسے خواب بچوں کے لیے صحابہ نے اور صحابیات نے دیکھے تھے تو وہ نسل پر وان چڑی تھی یاد رکھی تو اپنے بچوں کے لیے اچھی سوچ رکھی ہے جس کے لیے ان کی اچھی تربیت کیجئے یاد رکھی اگر والد موجود ہے تو ان سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے اس جدید دور میں جبکہ برائیاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے یاد رکھی اسی طرح ٹیچرز کا اپنا کردار رکھے اپنی بات کو ختم کروں گا ٹیچرز کا وہ کردار ہوتا ایک بچے کی زندگی میں جس کی مثال میں دے سکتا ہوں میں ایک مخرر ہوں لوگ میری بات مانتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ مجھے فالو کرتے ہیں لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کی بات مان کی میری زندگی بدل گی فلاں فائدہ ہوا لیکن میں بتاتا ہوں ٹیچر کا اثر کیا ہوتا ہے میرا بچہ اگر اسکول سے اے فور ایپل سیکھ کر آتا ہے نا علیف سے جو انار اگر سیکھ کر آ جاتا ہے نا تو اگر میں اس کو سو بار بھی بولو کہ بیٹا علیف سے ایپل نہیں علیف سے اللہ ہے تو وہ میری بات کو جھٹلا کر بولتا نہیں اے سے ایپل ہی آتا کس نے بولے ٹیچر نے بولے ہمارے سمجھے آپ تو ٹیچر کا اثر ایک بچے کے زندگی پر ایسا ہوتا ہے تو ٹیچرز اپنا صحیح اثر بچوں پر ڈالے تاکہ یہ بچے آگے چل کے یاد رکھیں جب تک آپ کے دیئے ہوئے ایجوکیشن یا آپ کے دیئے ہوئے علم پر عمل کریں گے انشاءاللہ عزیز ان کی دنیا بھی سمریں گی آپ کی دنیا بھی سمریں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا عجر ملیں گا یاد رکھیں تو یہ چند باتیں تو یاد رکھیں جو میں نے مناسب سمجھے چونکہ ایسے مختلف قسم کے لوگ موجود تھے ہیں جہاں بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں اساتیزہ بھی ہیں لیکن چونکہ ماحول تھوڑا سا میں اندازہ لگا رہا ہوں کی گرم ہے تو میں نے چند باتیں بہتحال کوشش کی آپ کے سامنے رکھوں آخری پھر ایک بات رکھوں گا وہ ہے صیرت کے تعلق سے جو آپ نے ابھی پڑا ہے یہ ابتدار سٹارٹ تھی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مٹھائی کے دکان پر جاتے ہیں مٹھائی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں مٹھائی کو چکنے کو مانگتے ہیں کہ مٹھائی کیسی ہے میں دیکھوں جب ایک بار چک لیتے ہیں تو پھر اس کے حد مٹھائی خریدتے ہیں تو یہ صیرت جو کوئیز ہوا اس نے آپ کو صرف ایک مزا دیا کہ یہ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے چھوٹے چھوٹے باتیں چھوٹے چھوٹے واقعہ چھوٹے چھوٹے اخلاقی واقعہ جو آپ نے پڑھیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا پوری صیرت ابھی باقی ہے کتاب کا اور مطالعہ کیجئے اور کتابیں آپ پڑھئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں اور آپ کو تفصیلات معلوم ہو آپ نے اس کو اس کمپیٹیشن مسئلہ کا اس پر عمل کرنے کی بہلال آپ کو توفیق عطا فرمائیں والدین کو اس جس اس ذمہ داری کا احساس دے کہ اپنے اولاد کی تربیت کیسا کرنا اور ہمارے اولاد کیسے ہی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں ہم تمام کو اللہ کی کتاب کا پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان والاسلام پر زندہ رکھیں خاتم ہمارے ایمان پر ہو جزاک اللہ اللہ شیخ کی عمر میں برکت دے علم میں برکت دے مال اور اولاد میں برکت دے جب ہم لوگ پیپر چیک کر رہے تھے اس درمیان یہ دیکھنے میں آیا کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بچوں نے بہت اچھی محنج کی ہیں لیکن انعامات صرف تین بچوں کو دینا تھے لیکن ایک دو اور تین مار سے کچھ بچے ایسے تھے جو رینک نہیں لے پا رہے تھے تو منتظمین نے یہ تیع کیا کہ وہ بچے جو ایک دو اور تین مار سے رہ گئے ہیں رینک لینے سے تو ان کو ایک چھوٹا موٹا انعام دیا جائے تاکہ ان کی حمد بندی رہے ہیں بشرا انجم رحمان بیک بیا ایمن شیخ سلیم آفرین جہا شیخ امین بزیمہ فاطمہ مرزا امان بیک جو شخصیت جس نے تیسرا اینام حاصل کیا ہے اس شخصیت کے نام ہے محمد ماز محمد مقصود اردو ہائیسکوٹ جس شخصیت نے دوسرا مقام حاصل کیا ہے اس شخصیت کے نام ہے مردہ ریحان بیک جس نے اس پورے پروگرام کو کامیاب بنایا جب اس بچے کا نام میرے سامنے آیا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ جو لوگ بلڈھانا کی تاریخ جانتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا کامپیٹیشن ہے شاید ہی ایسا کوئی مقابلہ ہے شاید کوئی تقریر واضح ماملہ ہے شاید کہیں کوئی کام ہو دینی ہر محثل میں ہر مجلس میں جو بچہ ہمیشہ اول نمبر آتا ہے آج بھی وہ اول نمبر آیا ہے اس شخصیت کا نام ہے خبیب دشمو لا يزال الخیر حیل لا يزال ان في الدنيا سلاما و ظلال اخبر الایام انہا في وصال قم بنا و انظر لآیات الجمال کم بنا و انظر لآیات الجمال کن کما غیث على الافیاء ماطر سوچه یروی قرور اسلام علیکم و رحمت اللہ و برساتو یہ جو پروگرام منعقد دیا گیا تھا اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گئو کہ اس پروگرام کو ارگنائز کرنے والوں کے لئے خیر و آفیت کا معاملہ آتا فرمائے آمین اور جس کے اندر اخلاقی پروگرام اخلاقی واقعات تھے اس سے ہمیں صرف علم حاصل کرنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم آپ اندازہ لگائیے اس بچے کی ذہنیہ سے کہ یہ بچہ پہلے ہی یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں اپنے انعام میں سے چند پیسہ غریبوں کے لئے اور مسجد میں دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ آئی جیسی نے جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا تھا ان یہ کلمات سننے کے بعد مجھے لگتا ہے ہم اس مقصد میں کامیاب ہوگئے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جس رہاں پر ڈالنا چاہتے ہیں ہم اس مقصد میں کامیاب ہوگئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ان دعایہ کلمات میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بچوں کو علم حکمت اور طاقت سے نوازے اور دانائیں نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے